بانی پی ٹی آئی کی ایک مرتبہ پھر گفتگو سامنے آئی ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مجھے دوبارہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی جیل میں چوتھی بار میرا عملہ تبدیل کیا گیا جو میرا کھانا چیک کرتا تھا اس کو تبدیل کر دیا گیا بخاری صاحب اب بانی پی ٹی آئی کے جانب سے یہ جو مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ عملہ تبدیل کر دیا جا رہا ہے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ تمام تر جو چیزیں ہیں اب اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے پیچھے دیکھیں آپ دو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اس کو ایک تو یہ کہ اگر کوئی آدمی ہے سمجھ دیا کہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو سبسٹنس بھی ہونی چاہیے نا آپ اس کو سبسٹنشیٹ کریں گے تب ہی تو لوگوں کو یقین آئے گا نا اور دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کا جو سب سے بڑا میرے خیال سے جو خامی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ابھی تک یہ ریکنسائل انہوں نے نہیں کیا کہ میں جیل میں ہوں آپ دیکھیں جیل کا عملہ تبدید ہو who are you to question کوئی جیل میں نے لکھا ہے کہ آپ کو فلاں آپ کی مرضی کا جو ہے وہ چوکی دار دیا جائے گا آپ کو اپنی مرضی کا وہ جو کیا کہتے ہیں اپنے کھانا پکانے والا دیا جائے کہیں لکھا ہوئی ہے یہ چیز کہیں نہیں ہے اور نہیں ہونی چاہیے آپ دیکھیں نا آپ جیل کو اپنی مرضی سے اپنے ذاتی گھر کی طرح سے ٹریٹ نہیں کر سکتے ایک تو یہ بات ہے بڑی لمبی بحث اس کے اوپر ہو سکتی ہے اس میں پڑھنے کا انہوں نے اور بہت ساری important باتیں کی ہیں اور بہت ساری important developments ہیں جی ان کے بیان میں یہ تو میں نے آپ کو وضاحت کر دیا کہ جیل جیل ہوتی ہے اگر جیل اور گھر میں فرق نہ ہو تو پھر کوئی جیل جانے سے کیوں ڈرے گا آپ تو جی سوچیں دوسری بات ایسی evidence موجود ہیں جو قابو آئی ہیں جو ملی ہیں سیکیورٹی اداروں کو کہ آپ کی سہولت کاری کی جاری تھی جیل کے اندر deputy superintendent جیل کے افتار ہو چکا ہے بہت ساری میں نے کہا نا کہ اس کو جتنا طول لیں گے اسنی بات آگے بڑھ جائے گی اس کو چھوڑ رہے تھے پوکار صاحب پی ٹی کے اندر کیا معاملہ چل رہے ہیں وہ اس کے اس کے طرح میں بعد میں آنگا لیکن یہ خان صاحب والی بات پہلے ہم طے کرنے پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ اس سوال کسی جنرلسٹ نے ان سے کیا کہ جی آپ بھی بھول جائے ماضی کو مطلب ہے جو کچھ بھی ہوا تھا آپ بڑے دل کا مظاہرہ کریں اور باتشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو انہوں نے جواب میں کہا کہ جیسے اسرائیل فلسطین کو کہہ رہا ہے کہ ماضی میں جو ہوا اسے بھول جائے اب آپ دیکھیں نا ایکویشنیں دیکھیں جب آپ کو کچھ کہا جا رہا ہے اب جو آپ کچھ دے رہے ہیں پھر اس کے بعد جو دوسری سب سے بڑی بات انہوں نے کہا کہ جی میرا الیکشن جو ہے وہ چوری کیا گیا ہے اور میں کیسے بھول جاؤں اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھول جائیں الیکشن تو دو ہزار اٹھارہ کا بھی چوری ہوا تھا اور بہت بری طرح سے چوری ہوا تھا اس سے بتر طریقے سے چوری ہوا تھا لیکن وہ باقی سیاسی جماعتیں بھول گئی نا اس کو پھر چار سال حکومت کی خان صاحب نے تو آٹھ فرڈری کے الیکشن میں یقین دھاندلی ہوئی ہوگی لیکن دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن بھی دھاندلی سے پاک نہیں تھا having said that ایک طرف دوسری سانس میں ہوا یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آرمی سے پیار کرتے ہیں بھئی اس کے لیڈر کو آپ دھمکیاں دیتے ہیں صبح شام بیٹھ کے کبھی کہتے ہیں کبر تک نہیں شوڑوں گا کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں خاص لکھوں گا کبھی کہتے ہیں بعد بھی صرف اسی سے کروں گا مطلب کہنا کہ یہ ہے کہ یہ جو اس عجیب و غریب قسم کی میں دوگلہ پن تو خیر اس کو نہیں کہوں گا that is bad لیکن یہ ہے کہ یہ بیک اند فورت جو آپ ہر شوڑ کے اوپر جاتے ہیں اس سے problem ہوتے ہیں اب آجے یہ جناب آپ کے سوال کی طرف دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم پارٹی میں دھڑے بندیوں کی تو بات بہت دنوں سے کر رہے ہیں ایک دھڑا وقلہ کا ہے وقلہ میں بھی دو دھڑے ہیں ایک وہ پرانے ویٹرنز ہیں جس میں حامد خان صاحب شامل ہے ایک یہ بیسٹر گورن کمپنی ہے ایک پھر شیر افضل مرفض کمپنی ہے ایک پھر بابا روان کمپنی ہے یہ بہت ساری کمپنی ہے نا اس میں اس میں بھی پھر کچھ وہ ویٹرن لوگ ہیں پارٹی کے جنہوں نے واقعی مارک آئی ہے جنہوں نے عمران خان کو اقتدار اقتدار کے ایوان تک پہنچایا وہ الگ مایوس بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی پوچھتے نہیں ہے آج کل ٹھیک ہے جی اب جو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بہن جو ہیں علیمہ خان وہ اب اپنے بھائی کو بچانے کے لیے میدان عمل میں اتر گئی ہیں آپ اسے کہیں کہ وہ سیاست میں داخل ہو گئی ہے جو مرضی نام آپ اس کو دے لیں لیکن یہ لگتا ہے کہ وہ مایوس ہو گئی ہیں باقی سب دھڑوں سے نہ وہ وکلا سے مطمئن ہیں نہ وہ بیگم صاحبہ سے مطمئن ہے بشرا بی بی کے حوالے سے بھی ان کی مطلب ہے جو ٹاگ آف وار چل رہی ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے ہی لیکن اب یہ جو اچانک مطلب ہے مردان پہنچ گئی اور ایک اور جگہ دو جگہ گئی وہ پشاور گئی ہیں مردان گئی ہیں اور جا کے وہاں پارٹی کے نراز لوگوں سے ملی ہیں جن کو شکایات تھی گھنڈا پور سے جن کو شکایات تھی پارٹی کے دیگر لیڈرشپ سے حکومت سے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ علیمہ خان اب یہ سمجھتی ہیں کہ باقی کوئی لوگ جو ہے یا کوئی دھڑا جو ہے وہ عمران خان سے سنسیر نہیں ہے بلکہ انہوں نے تو اتنی بڑی بات کہہ دی انہوں نے کہا کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ عمران خان جیر سے باہر آئے بلکل تو مقاری صاحب یہ شکوک و شبہات کی کیا وجہ ہے بائی سگرست کے بعد سے تمام تر چیزیں پیدا ہوئیں اس کی ایک لوجک ہے میں ان کی بات کو پھینک نہیں سکتا ہوں اس لیے کہ جتنے چودری ہیں اس وقت یہ جب خان صاحب آر آئیں گے نا انہوں نے ہاتھ نہیں ملا رہا ہے ان میں سے کسی سے اچھا یہ تو کیس لڑنے آئے تھا پارٹی پر قبضہ کر لیا انہوں نے مطلب ہے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے تو وہ چاہتے ہیں کہ نہ خان صاحب باہر نکلے وہ علیمہ خان کہتے ہیں میں دھوڑی کہہ رہا ہوں آپ مجھے گھور رہی ہیں اس طرح سے مجھے در لگ رہا ہے آپ سے نہیں میں علیمہ خان کی بات کی اس کا مطلب کہ ان کا جو شاک ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ جائز ہے دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ ان کے ان جذبات میں جن کا انہوں نے اظہار کیا ہے کافی حد تک سچائی ہے اس لیے کہ جیسا میں نے کہا ان سب چودریوں کی دکانیں بند ہو جائیں گے جب خان صاحب باہر آ جائیں گے دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ فیض حمید اور بوشہ بی بی کا نیکسس تھا آپس میں وہ جو چاہتے تھے بوشہ بی بی کے طروع خان صاحب سے کروالیتے تھے اب مجھے یوں لگتا ہے یہ میرا اندازہ ہے صرف کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی میرے خیال سے کوئی نہ کوئی راستہ اپنایا جا رہا ہے اختیار کیا جا رہا ہے یا نکالا جا رہا ہے کون نکال رہا ہے میرے خیال سے تو جس طریقے سے علیمہ خان صاحبہ نے ایک بالکل نئی روش اختیار کی ہے اس کے پیچھے آجو کے پی پی کچھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اس پر کوئی مطلب ہے رائے ذانی نہیں کر سکتے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ علیمہ خان اپنے بھائی کے ساتھ سنسیر ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ جیل کی چکیوں میں پسنے کی بجائے اب باہر آ جائیں دیکھئے انہوں نے دو تین مرتبہ ایسی گفتگو کی ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہت دکھی ہیں ان کو شک ہے تمام جو یہ مقلاح حضرات ہیں ان کی کوششوں پر بھی اور جو بوشا بیگم ہیں ان کی کوششوں پر بھی مخاری صاحب پارٹی قیادت پر شک ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن بوشا بی بی پر شک کیوں ہے دیکھئے میں ارز کروں آپ سے انہوں نے ایک بیانیاں بنایا تھا بوشا بیگم نے کہ ان کو زہر دیا جا رہا ہے ان کو مارا جا رہا ہے پھر انہوں نے ایک بیانیاں بنایا کہ وہ مرنے کے قریب ہیں ان کی بہت بری حالت ہے ان کی صحیح ٹھیک نہیں ہے ان دونوں باتوں کا کو اٹھا کے پھینک دیا علیمہ خان نے جی انہوں نے ہر دفعہ بھائی سے ملاقات کے بعد باہر آکے کہا ہے کہ وہ صحتیاب ہیں وہ بہت یعنی حمد احمد والے ہیں وہ بہت نیڈر ہیں وہ بہت قوت میں ہیں آپ نے سنا نا آپ کے سامنے کی باتیں ہیں نہیں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ذات پر خان صاحب کی بہن اور بیگم کی دو ڈیفرنٹ اپروچز ہیں تو یہ یہ کافی انڈیکیشن ہوتی ہے نا کہ دونوں میں بننی رہی ہے اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ میڈیا میں خاص طور سے سوشل میڈیا میں اور نیشنل میڈیا میں بھی ان دونوں کے اختلافات کی باتیں تو ہم نے سامنے آئی ہیں بہت پہلے سے آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ بہنے جب تک بشیہ بیگم صاحبہ جو ہے وہ زمان پاک میں تھی تو بہنے بھائی سے نہیں ملتی تھی یہ یاد ہونا چاہیے نا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کی ذات پر بھی اب سیاست ہو ریگر پارٹی کے اندر ہو رہی ہے اس سے بڑی انفارچنیٹ بات کیا ہو سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو مقدمات ہیں ان کے اوپر اس کے حوالے سے ایک عجیب سا پرسپشن بنتا جا رہا ہے کہ نو میٹر کتنے فیکٹس ٹھیک ہوں نو میٹر کتنی سچائی پر مبنی ہوں وہ جو بھی معاملہ اسلام آباز آئی کوڑ میں جائے گا ہوں اس کے اوپر تو خان صاحب کی چھوٹی قرار دی جائے گی یعنی ان کو بہ عزت بری قرار دے دیا جائے گا تو یہ سارا کچھ سامنے رکھتے ہوئے دو تین باتیں میرے خیال سے کہنا بہت ضروری ہے جو خان صاحب کا جلسہ ملتوی کرنے پر اکری ہونا ہے اور آزم سواتی کا صبح ساتھ میں جا کے ان کو ملنا ہے یہ مجھے وہ جواز مہیا کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی راستہ بن رہا ہے کچھ سامتھیں گے دیکھیں نا جیل تو ساتھ میں نہیں کھلتی ہے تو ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل وہ خان صاحب نے بلکل ٹھیک کہا اس نے گا جی ہے جیل اسیے کھلی تھی کہ انہوں نے پیش کش کی تھی کہ ہم جلسہ ملتوی کر دیتے ہیں ایک انٹرپیٹیشن اپنی مرضی کی ہے لیکن باتے یہ ٹھیک ہے علیمہ خان نے اسٹیبلشمنٹ پر بھی عزام لگایا ہے دیکھئے وہ علیمہ خان میں نے عرض کی آپ سے وہ اپنے بھائی کی جان بچانے کے لیے ان کو جیل سے بہان لانے کے لیے کچھ بھی کہیں گی ٹھیک لیکن فیکٹس یہ ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جس سے وہ جو ایک عمل رک گیا ہوا ہے نا کہ کوئی کمنیکیشن ہی نہیں ہے خان صاحب کے ساتھ بخاری صاحب ایک چھوٹا سے کومنٹ میں جاؤں گی اب آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان تحرک انصاف میں جو دھڑے بندی ہو رہی ہے یا جس طرح سے ایک دوسرے سے یہ نراز عراقین ہے اور پھر علیمہ خان کا آج کے پی پہنچنا تو یہ تمام طور چیزیں آپ کو نہیں لگتا پی ٹی آئی کو کہیں نہ کہیں کمزور کریں گی کہیں نہ کہیں کمزور نہیں کریں گی بہت کمزور کریں گی کیونکہ ایک ایسی پارٹی جس نے دو الیکشن جیتے ہوں جس کا دعویٰ ہو کہ ان کا منڈٹ چوری کر کے دوسری کی حکومت بنی ہے اس کے بیچ میں اگر اتنی بکرنگ ہے اگر اتنی تقسیم ہے اس کے بیچ میں تو پارٹی تو خامخہ ویک ہوگی ویک نہیں ہوگی بلکہ پارٹی کی تباہی جو ہے وہ ہو سکتی ہے اگر اس کے بیچ میں اتنے دھڑے بن جائیں گے تو ٹھیک ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا آگے مستقبل کیا ہوتا ہے ابھی جو پریزنٹ چل رہا ہے اس کے مطابق تو بخاری صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ کس طرح سے دھڑے بندی ہو رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف میں مشکلات مزید بڑھتی جا رہی ہیں